تو اچھا چلیں میں وسیم سجاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسفدہ قانون ہے اس پہ کم از کم دو دن تین دن تو بحث ہونی چاہیے بات یہ ہے جی کہ یہ سپریم کورٹ کے مطلع قانون ہے اور سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ ملکی امور میں بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے اور ایک ہم ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جو تقریباً ستر پہ ستر سال کے بعد کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ بڑی سیریس قسم کا ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ میں بھی ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سپریم کورٹ سے ضروری ہے مشورہ کرنا اس کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار اسوسییشنز بار کاؤنسل وارہ ان کا بھی مشورہ لینا چاہیے کوئی جلدی نہیں ہونے چاہیے کوئی جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ایسا ہنگامی معاملہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس قانون کو پاس کیا جائے اس کو اگر پورا ڈسکشن کے ساتھ مشورے کے ساتھ پاس کیا گیا تو پھر اس کی ایکسپٹیبلیٹی زیادہ ہوگی اگر جلد بازی میں کیا گیا آج آج کی ماحول کچھ اور ہے یعنی آج سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ ڈیوائیسیف سپریم کورٹ نظر آتی ہے اس معاملے پہ لیکن جب ہم اس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس کے دور رسل نتائجہ ہوتے ہیں یعنی آج جو قانون پاس ہوگا اگلے پھچاس سال آپ سمجھیں سو سال شاید یہ قانون یہی دے تو لہذا جلد بازی نہیں ہونے چاہیے آرام سے سوچ کیسے کرنا چاہیے اس کے ہر پہلو پہ نظر دھولانے چاہیے اس کے جو ایڈمنسٹریٹیو ڈیفکلٹیز آئیں گے اس کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بھی اگر بنچ کی فارمیشن میں تین میمبر کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹیو ڈیفکلٹیز تو نہیں آرہی ٹائم ہے اتنی ضائع ہوگا یہ ساری چیزیں دیکھنے ملی بات ہے اور اس میں اگر سپریم کورٹ کی رائے مل جائے تو میرے خیال میں وہ بہتری ہوگی ہی ایڈبل کی ایڈبل کی تو گر